ساڑھے علیہ پاسے کل شریف جس شیخ القرآن صاحب کہتے تھے جس شہنال شریف لگے سمجھو کوئی خطرہ ہے کل شریف تیجہ شریف سطمہ شریف یارمی شریف ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس کے تو والد کا نام یار شریف ہے بدت کیا ہوتی ہے کسی جگہ پہ جنازے کے بعد دعا ہے کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ کبر پہ اعظام دیتے ہیں دیتے ہیں کبر پہ اعظام اوہ پھلے مان سو جے دینی سیتے جنازے تو پہلے دینی سیتے ہیں اوہ اللہ دے بندیوں جے دینی سیتے ہیں یہ نماز پہلے تیازان پچھے ہاتھ ہو گئی ہے مرزا غلام آمد قادیانی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں مسیح اس سے بڑا جھوٹا بھی کائنات میں کوئی نہیں آیا ہے بڑا قذاب تھا یہ بڑا جھوٹا اور قذاب آدمی ہے مخبوط الحواس مرزایوں نے اسے نبی مان لیا جو شریف آدمی اور عقل مند انسان کہلانے کے لائق خدا دی قسم میں ہو دیئے کتابہ پڑھو اوہ عقل مند بندہ ثابت نہیں ہوں دا کہتا ہے میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے میں گھرن واقعہ پہ میں شادی دے قابل نہیں میری شادی نہ کرو انہ میری گل نہیں منی تے باوجود اس نے میری شادی کر دیتی پھر میرا موجزہ دیکھو پھر میرا موجزہ دیکھو سال کے بعد بیٹا ہو گیا میرا موجزہ دیکھو میں کیا مرزا جی موجزہ تے ہے پر تیرا نہیں تیری زنانی دے موجزہ دیکھو مخبوط الحواس آدمی ہے اسے کیا مان لیا نبی کس منصب پہ فائز کیا اس کو جھوٹ بولتا تھا جھوٹا آدمی تھا کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں کسی نے کہا عیسیٰ نے تو دمشقی جامعہ مسجد میں آنا ہے منار پہ اترنا ہے کہ تو بغیر منار دی آگے انہوں نے منار پہ آنا ہے تو کہتا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے منار ہون بڑھا لنے اس نے قادیان میں منار بنانا شروع کیا عیسیٰ پہلے عیسیٰ پہلے منار باد میں نماز پہلے چرسی آدمی تھا پشاپ کرنے جاتا لوٹا پانی کا بھارکے لے جاتا لوٹا اس کو سراخ تھا وہ چو جاتا استنجے کرنے کا ٹیم آتا تو بڑا پریشان ہوتا پانی کوئی نہیں ایک دن غصے میں گیا اور کہتا ہے اچو کے بھی کھا میں استنجہ پہلے کرانگا پشاپ باد ہوتا ہے استنجہ پہلے پشاپ باد سنت مہین الاقوامی ہے اور بدت ہر علاقے کی علاقہ علاقہ بدت وہ پکاتے تھے بی بی فاطمہ کی سانک نیاز دیتے تھے نظر شاہ جی نے تقریر کی نظر و نیاز کے خلاف وَمَاُحِلَّا بِهِلِ غَيْرِ اللَّهِ ماشاءاللہ وہ جو بیتی لوگ تھے وہ سٹ پٹائے کریم میں ایک بوڑی عورت رہتی تھی وہ بی بی فاطمہ کی سانک دیتی تھی تو اس بی بی اس عورت کو جا کے کہا اور سون مسجد جا کے شاہ اسماعیل کی آخری بی بی فاطمہ دی سانک حرام ہے جا عورت تھی اٹھ کھڑی ہوئی غصے میں چلتی چلتی مسجد میں آئی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگی نا تو شاہ جی تقریر کر کے اتر رہے وہاں دونوں کا ملاب میل ہو گیا تو کہتی ہے تو آکھے آپ بی بی فاطمہ دی سانک حرام ہے تو کہتے ہیں جواب سنیے ذرا خدا دی قسم مزہی آگیا تُو کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ کی سانک حرام ہے شاہ جی نے کہا میں نہیں کہتا بی بی کا بابا کہتا ہے میں نہیں کہتا بی بی کا بابا کہتا ہے اس سانک کیا جی بی بی دا بابا آکھ دا نہ تے پھر سہی آکھ شاہ جی کی زبان میں اللہ نے پتہ نہیں کیا تحصیر دی تو واز کر رہے ہیں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اس نے کہا شاہ جی میں سنیا تُو ساں حرامی ہو بس زبانی کی اخلاق سے گری ہوئی بات کی شاہ جی نے نشکردوں کو کہا مارو پکڑ لو لمبا پا دیو نہ نہ شاہ جی نے اس بندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے میری ماں کے نکاح کے گواہ تو آج تک دلی میں موجود ہے تمہیں غلط فہمی گئی ہے علم جو ہے یہ حوصلہ سکھاتا ہے علم تحمل سکھاتا ہے علم اخلاق سکھاتا ہے علم بس زبانی نہیں سکھاتا ہے علم دوسرے کے اکابرین کو گالیاں نکالنا نہیں سکھاتا علم دوسروں کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا نام نہیں ہے جو ایسا لوگ کام کرتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے جاہل ہوتے ہیں یہ جاہلوں کا کام ہے اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابی اجمعین اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث اللہم اغفر زنوبنا اللہم اغفر زنوبنا اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین فی سائری دنیا فی مشارق الارض و مغاربیہ ملک عزیز پاکستان انتہائی خطرات میں گھرا ہوا ہے بد امنی ہیں بے چینی ہیں دل کی گہرائیوں سے دعا کرو اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دی اللہ ہمارے ملک کی بد امنی امن میں بدل دے اور اللہ ہمارے ملک کی قیامت کی صبح تک حفاظت فرمائے اور اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے اللہ ہمارے ملک کی صرحتوں کی حفاظت فرمائے اللہم انصر الاسلام والمسلمین بالسلطان العادل بالعمام العادل بالحکم العادل بالامیر العادل اللہم اہلک اليہود والحنود اللہم اہلک النصار والمشرقین اللہم اہلک القفرت الفجرہ اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم وفرق بنیانہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک اللہزی لا تردہوان القوم الظالمین ڈاکٹر آفیہ صدیقی اس جیسے کئی ہماری بہنیں بیٹیاں بھائی بچے ظالموں کی قید میں ہوں گے مشکلات میں ہوں گے یا اللہ جہاں جہاں بھی ہماری کوئی بہن بھائی بیٹا مصیبتوں میں ظالموں کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما آمین مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما آمین یا اللہ یہ دھرتی تیری ہے اس دھرتی پہ نظام بھی تیرا ہونا چاہیے آمین زمین جو تیری ہے تو اس زمین پہ نظام بھی تیرا ہونا چاہیے مولا ہمیں بھی دکھا اس ملک میں نظام عدل آئے آمین اس ملک میں نظام اسلام آئے اس ملک میں انصاف کا نظام آئے دار العلوم تعلیم القرآن ہم سب کی مادر علمی ہیں اور ہم اس کے احسان کے آگے چھکے ہوئے ہیں ہمیں جتنا کچھ قرآن کا علم ملا یہیں سے ملا اللہ اسے آباد و شاد رکھے مولانا اشرف علی صاحب کی حمتیں تمانائیاں بڑا بوجھ ہے ان پر دیکن آساب مضبوط ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے انہیں اللہ کسی کا محتاج نہ کرے صرف اپنے در کا محتاج رکھے اس مسجد کو اللہ آباد و شاد رکھے نوجوانانِ تحید و سنت کے علماء پنڈی کے ورکر احباب کارکن جنہوں نے یہ محنت کی یہ جلسہ سجایا آپ کی اور ہماری ملاقات کروائی اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے اللہ انہیں دین و دنیا کی ساتھوں سے مالا مال فرما دے مسلللہ